وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامائین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علی رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بندہ مومن بعض اوقات پریشان حالی کا شکار ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی اپنی حاجات اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مشکلات پیش آتی ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں تو ان تمام حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور مایوسی میں آ کر معاذ اللہ کوئی بھی انتہائی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے اپنی جان جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے اس موقع پر اللہ کو اپنی حاجات کرنا چاہیے خصوصا یہ دو وظائف میں عرض کرتا ہوں ان کو لازمی پڑھیں سب سے پہلا اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ کہ اگر کوئی شخص چالیس دن تک متواتر چالیس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک یہ پڑھنا ہے اور چالیس مرتبہ روزانہ یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز اس کا ورد کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی مشکل حالات میں مدد فرمائے گا یا اللہ یا عزیز اللہ سبحانہ وتعالی کا اس میں ذات ہے اس میں جلالت ہے اور یا عزیز کا معنی ہے جب اللہ کا نام لے لیا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام صفات بھی شامل ہیں اللہ کو یاد کر لیا تو فذکرونی اذکرکم اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب اللہ کو یاد کر لیا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر ہماری مشکل میں آسانی فرمائے گا اور دوسرا یا عزیز اے غالب اے حکمت والے اے زبردست خاص ہو اس کا معنی ہے اے زبردست اے غالب تو جب اللہ سبحانہ وتعالی کو اس میں ذات اور اس صفت کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ اور خصوصاً چالیس دن تک کم از کم چالیس مرتبہ روزانہ یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مشکل معاملات میں آپ کی مدد فرمائے گا دوسرا ایک دعا ہے جو کہ سیدنا نس بن مالک رضی اللہ ان سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا یا کسی اور کا مال تجارت لے کر کہیں جا رہے تھے تجارت کے لیے اور بڑے عبادت گزار تھے بڑے پرہیزگار تھے اور جب وہ جا رہے تھے چونکہ اس وقت قافلوں میں یا اکیلے بھی بعض کا سفر کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک رہزن ایک ڈاکو اسلحہ سے لیس یعنی اس موقع پر جو اسلحہ ہوتا تھا وہ تلوار ہو سکتی ہے نیزے ہو سکتے ہیں اسلحہ سے لیس ان کے پاس آیا اور تلوار سوند کر بولا کہ اپنا سامان رکھ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا انہوں نے جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ تم مال لے لو مجھے کیا کہتے ہو اس ڈاکو اس قذاق نے کہا کہ میں تمہارے خون کا پیاسہ ہوں وہ صحابی رضی اللہ عنہ بولے اچھا تو پھر مجھے نماز پڑھ لینے دو اس نے کہا جتنی مرضی نماز پڑھ لو چنانچہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی نفل کے طور پر اس کے بعد یہ دعا مانگی اس دعا کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس کو دو مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دعا یہ ہے یا ودودو یا ذل عرش المجیدی یا ودودو یا ذل عرش المجیدی یا ودودو یا ذل عرش المجیدی یا فعال لما یریدو یا فعال لما یریدو اسألو اسألوك اسألك بعزك الَّذی لا يرامو اسألوک بعزك الَّذی لا يرامو وملکک الَّذی لا يضامو ومولکک الَّذی لا يضامو وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَن تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا الْلِصِّي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي تو اس میں اللہ سبحانه وتعالی پکارا گیا ہے کہ تُو ہی ودود ہے تُو ہی عرش مجید کا مالک ہے تُو جو چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور تیری عزت کے وسیلے سے میں تُو سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نقصان نہ ہو اور تُو مجھے کافی ہو جا اس نقصان میں، اس شرم میں اور اے فریاد پوری فرمانے والے میری فریاد کو پورا فرما دے تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے تین مرتبہ یہ دعا مانگی یہ کلیمات کہے ان کلیمات کا پڑھنا تھا کہ اچانک ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ایک شخص فرشتہ بھی ہو سکتا رجال الغیب بھی اللہ کی طرف سے غیبی مددیوں پہنچی کہ وہ گھوڑے پر سوار جو ہے گھوڑے سے سر پر نیزہ اٹھائے ظاہر ہوا اور اس ڈاکو کو مار دیا پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا وہ جو گھوڑے پر سوار تھا تاجر نے پوچھا تو کون ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے تو اس نے بتایا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں نے آسمانی دروازوں میں کھڑکھرہٹ کی آواز سنی جب تم نے دوسری بار دعا کی تو آسمان والے شور کرنے لگے اور پھر اس فرشتہ نے کہا جب تم نے تیسری بار دعا کی تو کسی نے کہا کسی مصیبت زدہ کی پکار ہے تو وہ فرشتہ گئنے لگا میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا باری تعالی مجھے اس کی خدمت کے لیے بھیج دے پھر اس فرشتے نے کہا ان صحابی رضی اللہ عنہ سے مبارک ہو جو بھی وضو کر کے چار رکعت پڑھ کر یہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی خواہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو یعنی مصیبت اور تکلیف میں چار رکعت نوافل پڑھ کر یہ دعا مانگے گا اس کی مصیبت اور تکلیف رفع ہو جائے گی اور اگر مصیبت زدہ نہیں بھی ہے عام معمولات میں بھی یہ اس طرح چار رکعت نوافل پڑھ کر یہ دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حاجات پوری فرما دے گا اس کی ضروریات جو دعا مانگے گا وہ قبول فرما دے گا تو یہ دعا چونکہ صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور انہوں نے خود پڑھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ان کی مدد کے اسباب پیدا فرمائے تو اس حوالے سے اس دعا کو بھی عام حالات میں بھی پڑھیں اور مشکل حالات کوئی پریشانی پیش آگئی اس میں بھی پڑھیں خود اپنے معمول کا حصہ بنائیں اپنے عیزہ قریبہ رشتہ داروں دوست احباب کو بتائیے پڑوسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لئے بھی بھلائی فائدے اور نجات کا باعث ہوگا ناظرین و سامعین سلسلہ صدیقیہ سلسلہ خاجگان سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چونکہ آپ کے عہد مبارکہ تک یہ سلسلہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا یا سلسلہ خاجگان کہلاتا تھا تو سلسلہ خاجگان سلسلہ صدیقیہ کے عظیم پیشوا حضرت خاجہ بابا محمد سماسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی سلسلہ پھر بعد میں حضرت خاجہ بہاودین نقشبند علیہ رحمہ کی نسبت سے نقشبندیہ سلسلہ کہلاتایا اور اس تمام سلاسل طریقت جو ہیں وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تک متصل ہوتے ہیں تمام سلاسل طریقت کو یوں سمجھ لیجئے کہ بظاہر اگر مختلف راستیں ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے سبی کا اپنا اپنا فیضان ہے تمام اولیاء کاملین صالحین اللہ کی محبت اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت کا درست دیتے گئے مخلوق سے محبت کر کے دکھائی اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ اس کے نمائی امتیازات میں سے ایک امتیاز اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے متصل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس سلسلہ کو سلسلہ صدیقیہ بھی شروع میں کہا جاتا تھا اور پھر اولیاء کاملین صالحین کی اگر بات کی جائے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اولیاء کاملین صالحین کی عظمت رفعت اور شان کے تذکیرے ہوئے اور خصوصا آپ یہ دیکھئے کہ آیات بینات جو مومنین کی شان میں نازل ہوئیں اس کے مصداق سب سے بڑھ کر تو اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء ورسلین علیہم السلام و تسلیم ہیں کہ تمام انسانیت میں سب سے کامل ہستیاں یہی ہیں ان کے بعد صحابہ اکرام اہل بیت اکرام علیہم الردوان اسی طرح تابعین فقہ علماء اولیاء اولیاء اکرام بھی ان آیات بینات کا مصداق ہیں یعنی تمام وہ آیات بینات جو عمال صالحہ کرنے والے لوگوں کی شان بیان کر رہی ہیں ان کے عجر کو بیان کر رہی ہیں مومنین صالحین کی جو اصاف ہیں ان کو بیان کرتی ہیں اس کے مصداق یہ اولیاء کامل فرما کر اللہ نے اولیاء اللہ کی شان واضح فرما دی فرما دیا اور پھر ایمان والے ہیں لہم الوشرا فی الحیات دنیا وفی الاخرہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لئے بشارتیں ہی بشارتیں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اللہ کی نوازشیں انعیتیں ان پر ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ کے جو کلمات اور فیصلے ہیں وہ بدلتے نہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں خوشخبریاں ہیں دنیا آخرت میں اللہ کے انعامات ان کے لئے ہیں یہ تقوی کے پیکر ہیں یہ ایمان کے حامل ہیں یہ غمگین نہیں ہوں گے یہ خوف زدہ نہیں ہیں تو یہ اللہ کے فیصلے ان اولیاء اللہ کے لئے ہیں اللہ فرمایا یہ بدلنے والے نہیں اور پھر فرمایا یہ جو شانے ہیں یہ جو عصاف اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عطا کی ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑی کامیابی حاصل کر لوں ہر شخص اپنی اپنی دازنی حصد میں کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے جائز ذرائع کے ذریعے دولت کمانا کوئی ڈگری ساٹھ ستر سو سال کے لئے لیکن حقیقی کامیابی اللہ سبحان و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ کامیابی ہے جو اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے بہرحال اولیاء اللہ کی بڑی رفعت بڑی شان بڑی عظمت ہے خاجہ بابا محمد سماس علی رحمہ کا تذکیرہ ہو رہا شبند کہا جاتا ہے آپ یعنی حضرت خاجہ بابا محمد سماس علی رحمہ بھی ان میں شامل ہیں اور آپ سے پہلے جو بزرگ اس سلسلے کے گزرے حضرت خاجہ علی رامی تھی نہیں علی رحمہ وہ جب وصال فرمانے لگے تو انہوں نے اپنے اصحاب میں سے اپنے مریدین اور تعلقین کو آپ ہی بیعت بھی کروا دیا آپ ہی سمجھ علی جی شاگردی میں دے دیا روحانی تربیت میں دے دیا اسی طرح آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور پھر آپ کی اگر ولادت باسعادت کی بات کی جائے تو سماسی گاؤں اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور جو زیادہ صحیح روایات ہیں ان کے مطابق رام تین ہی کے قریب یہ ایک گاؤں ہے اور پھر اللہ سبحان تعالی کی یاد میں چونکہ آپ پوری زندگی مہو رہے اور یوں یاد میں مہو رہتے کہ بعض اوقات آپ کو دنیا و ما فیہ کی خبر ہی نہ رہتی آپ اللہ کی یاد دیوانہ اور پاگل کہنے لگیں یعنی پھر تمہیں اپنی خبر بھی نہ رہے یوں استغراق کی کیفیت آپ پر تاری رہتی تھی اور آپ کے اگرچہ خلیفہ اور مریدین میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ حضرت خاجہ سید امیر قلال علی رحمہ کا ہے اور یہ سید امیر قلال علی رحمہ شروع میں یہ پہلوانی کرتے تھے پہلوان تھے اکھاڑے میں پہلوانی کیا کرتے تھے اور سادات اکرام میں سے تھے حضرت خاجہ بابا محمد سماس علی رحمہ اس علاقے سے گزرے جہاں سید امیر قلال علی رحمہ اکھاڑے میں موجود ہیں کشتی کر دنیا کے معاملے کی طرف اتنی توجہ کیوں کر رہے ہیں یہ دنیا کا کھیل ہے کشتی لڑ رہے ہیں تو حضرت خاجہ بابا محمد سماس علی رحمہ نے فرمایا کہ یہ اس میں ایک ایسا مرد ہے جو آنے والے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور پھر حضرت سید امیر کلال علی رحمہ پر آپ کی نظر پڑی ان کی نظر آپ کی طرف آئی ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ ایسی نظر تھی کہ بس اس موقع پر خاجہ سید محمد امیر کلال علی رحمہ وہ نظر پڑھنی تھی آپ کے گرویدہ ہو گئے اور پھر روحانی تراجات اور مراتب اور سلوک کے مراحل جو ہیں وہ تیہ کیے اور پھر حضرت خاجہ بابا محمد سماسی علی رحمہ کے وہ خلیفہ بھی بنے اور سلسلہ خاجگان سلسلہ صدیق یا نقش بندیہ کی اس خوبصورت لڑی کے عظیم مشایخ میں سے ٹھہرے اور پھر حضرت بستامی علی رحمہ کے بارے میں ان کی ولادت سے ہی ڈیڑھ سدی پہلے حضرت ابو حسن خرقان علی رحمہ نے پیشین کوئی فرما دی تھی بتا دیا تھا کہ اتنے عرصے بعد بایزید بستامی نامی شخص پیدا ہوں گے اور جو اللہ کے ولی ہوں گے اسی طرح آپ نے بھی حضرت خاجہ نقشبند علی رحمہ کی ولادت با سعادت سے پہلے بتا دیا اور آپ اس علاقے میں جایا کرتے کوش کے ہندوان جی سے کہا جاتا تھا بعد میں قصر عارفہ کے نام سے وہ مشہور ہوا کہ جہاں حضرت شاہ نقشبند علی رحمہ کی ولادت با سعادت ہوئی اگرچہ وہ آپ ہی کے ظاہری عہد مبارکہ میں ولادت سعادت ہوئی لیکن ان کی ولادت سے پہلے آپ جب اس کوچے سے گزرا کرتے تو آپ یوں ایک فارسی میں شیر پڑھا کرتے اور الفاظ بولا کرتے کہ فرماتے ہیں کہ اس زمین سے مجھے مرد مومن کی خوشبو آتی ہے ہندوان قصر عارفان بن جائے اور پھر آپ ایک مرتبہ اسی علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خوشبو تیز ہو گئی ہے اور بہت تیز خوشبو آ رہی اور فرمایا کہ اس مرد مومن کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے اور ایسے ہی ہوا کہ جب پتا کیا گیا تو پتا چلا حضرت خاجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کے معتقد تھے اور غالبا مرید بھی تھے تو جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو شاہ نقشبند علیہ رحمہ کو حضرت خاجہ بابا سماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لائے گیا آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا بھی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ حادی ہوگا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا اور پھر اپنے خلیفہ سید امیر قلال علیہ رحمہ سے فرما دیا کہ میرے اس بیٹے کی صحیح تربیت کرنا چونکہ آپ کا بھی سال ہو گیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد اور سید امیر قلال علیہ رحمہ انہوں نے پھر شاہ نقش بند علیہ رحمہ کی تربیت کی تھی یہ اولیاء کاملین صالحین کے روحانی مناسب ہوا کرتے ہیں اللہ سبحان تعالی نے ان کو یہ تصرف یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں اسی طرح حضرت شاہ نقش بند علی رحمہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا عقد ہوا تو اس عقد کی مبارک محفل میں خود حضرت خاجہ بابا محمد سماسی علی رحمہ بھی تشریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لانے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحان تعالی کی طرف سے مجھ پر ایسی خشیت تاری ہوئی کہ میں نے وضو کیا نوافل ادا کیے اور میرے اندر آجزی انکساری اور گریہ وزاری کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس دوران میں نے میرے موں سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے مصیبت کا بوجھ اٹھانے اور محبت کی محنت برداش کرنے کی قوت عطا فرما حضرت خاجہ شاہ نقش بند علی رحمہ 18 سال آپ کی عمر ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بابا خاجہ سماس علی رحمہ تشریف لائے تو آپ نے روحانی بصیرت سے اگاہ ہوتے ہوئے مجھے فرمایا کہ بیٹے دعا میں یوں کہنا مقتلع کرتا ہے ازمائش میں مقتلع کرتا ہے تو اپنی انعیت سے اس دوست کو اس مصیبت کے برداش کرنے کی قوت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی حکمت اس پر ظاہر فرما دیتا ہے اور فرمایا اپنے اختیار سے مصیبت طلب کرنا مناسب نہیں ہے اللہ اگر خود ازمائش کے دور پر مصیبت بھیج دیں تو پھر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس میں مجھے آسانی بھی عطا فرما اس کو برداش کرنے کی قوت بھی عطا فرما تو یہ حضرت خاجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کے واقعات میں سے چند ایک واقعات آپ نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی محبت کی درف لائے اسی در اللہ کی محبت پر گامزن کیا لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ان کی خدمت بجال آتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا دس جماد ثانی آپ کی آپ کا ویسال ہوا اور سماس میں ہی جو آپ کا مظار مبارکہ آج بھی مرجع خلائق ہے اللہ کی مخلوق مسلمان حاضر ہوتے ہیں فیوز و برکات پاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین صالحین کی پیروی کرنے کی ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق اطا فرمائے ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندی اطا فرمائے آمین آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سامین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہمارے لسنر ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ خاص دنوں میں تسبیح کی جا سکتی ہے قرآن کریم کی تلاوت نماز روزہ یہ منع دنوں میں خواتین کے لئے باقی اذکار ذکر اذکار یا تسبیحات پڑی جا سکتی ہیں کوثر صاحبہ ہیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہاتھ سے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے کوشش کی جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو اٹھا کر اسے چھوما جائے اور صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے ازالے کے طور پر بہتر یہی ہے ناظرین سامنے کے علاوہ ہمارے لیسنر ہیں اکسر صاحبہ سب کو سلام کہا جو علیکم السلام کہتے ہیں کہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لئے وزیفہ جی اس کے لئے یا سلام یا محیی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اللہم عافانی مم مبتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا اللہم عافانی مم ابتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس اس طرح کی وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا طیب حسن شاہ صاحب بہن بہوانہ چنیورت سے کہتے ہیں سلام علیکم جو علیکم سلام ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جندگی اوزانے کی توفیق اطاف فرمائے جی آمیم اور کہتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے جی سوالے میں مختصرا نجھ کر دیتا ہوں نبی رحمہ صلی اللہ کے ظاہری اہد مبارکہ میں خواتین نماز جو ہیں یہ مسجد میں پڑھتی تھی لیکن سید نمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں فتنیں پھیل گئے تو اس موقع پر خواتین کو گھر میں ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا تا کہ ام الممنین سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بھی ظاہری طور پر موجود ہوتے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے تو اس حوالے سے اور ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم یوں ہے کہ عورت کے لیے گھر کے سہن میں نماز پڑھنے کی بجائے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھنے کی بجائے آگے کونے میں یعنی جتنا زیادہ ایک پردے میں نماز پڑھی جا سکے اتنا زیادہ بہتر ہے تو بہتر یہی ہے کہ خواتین گھر میں ہی نماز پڑھیں ناظرین سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کیا ہے کائنات سائبہ نے اور کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جو علیکم السلام کہتی ہیں رضا بھائی کہہ سینج الحمدللہ انہوں نے کہا نماز حاجت کس وقت ادا ہوتی ہے کس وقت پڑھتے ہیں اور سب کو سلام کہا جو علیکم سلام دوبارہ آپ کو کہتے ہیں اور نماز حاجت مکروع اوقات یعنی طلوع افتاب غروب افتاب اور زوال ان اوقات کے علاوہ صلاة الحاجت پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے ناظرین سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کی رضا فاطمہ کو تمام امت مسلمہ کو صحت اور خوشحالیاں دین و دنی آخرت کی بلائیاں تا فرمائے کہتے ہیں کہ ہمارا سوال ہے کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کر کھانا گناہ ہے یا ثواب ہے کسی نے کہا کہ ایسے نہیں کھانا چاہیے جی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے مباہ ہے کھایا جا سکتا کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے شیخ ندیم صاحب کہتے ہیں کوالیوں میں موسیقی اور تالی بجانا کیسا ہے جیسے حوالے سے میں حض کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ دف کی گنجائش ہے دف کے ساتھ مدینہ تویبہ کی بچیوں نے بنو نجار کی بچیوں نے آقی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی سنا کی نات پڑھی تو اس حوالے سے بہتر نہیں ہے یہ مزامیر ان کو کہتے ہیں حالات موسیقی ان سے بچنا چاہیے ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں انہوں نے کہا سلام علیکم کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی دعا بتائی ہے تو مصیبہ زیادہ انسان کے لئے جو فرشتہ مدد کے لئے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی آیت کریمہ ہے کیا بازار سے یا کہیں سے مل سکتے جیسے حوالے سے میں احس کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ میں ہے اور یا تو پھر حدیث مبارکہ اور جو دیگر جن کتب میں یہ موجود ہے وہ کتاب خرید لیں یا پھر یوٹیوب چینل سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں العصابہ یہ کتاب ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سیرت کے متعلق اس میں موجود ہے یہ واقعہ پورا اور یہ دعا موجود ہے وہاں سے پڑھ سکتی ہیں اسی طرح کتاب مجاب الدعوہ لی ابن ابی الدنیا ان کی کتاب ہے اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر ڈاؤنلوڈ کر دیکھ لیں ناظرین صاحب انہیں کے علاوہ لال خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس حال سواب بھی کیا جا سکتا ہے جی کیا جا سکتا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری لسنر ہیں نام نہیں لکھا انہوں نے اور لکوریا کا انہوں نے جو تعویز کے بارے میں پوچھا ہے وہ عربی میں لکھنا جی وہ عربی کے الفاظ ہیں وہ عربی میں ہی لکھنا اللہ سبحانہ وتعالی قسماء مبارکہ ہیں اور شما صاحبہ ہیں کہتی ہیں موہ پر چھائیاں ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں علاج بھی کروانا چاہیے سنت نبوی ہے اس کے ساتھ آزائے جسمانی کی سلامتی کے لیے سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بھی پڑھیں یا سلامو یا محیی اس کو کسرہ سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے گا ناظرین سلامین آپ جب اپنے فیڈ بیک سے یا اگاہ کرتے ہیں یا سوالات لکھتے ہیں تو اپنا نام لازمی لکھا کریں جگہ کا لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم آپ کا نام جگہ کا نام اناؤنس کر سکیں ناظرین سلامین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ کل صبح مبارکہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میز بان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان